اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنے لگے ہوں بے وکوف بارہ سنگھا کسی جنگل میں ایک بارہ سنگھا رہا کرتا تھا وہ جنگل میں گھاس چڑتا اور قریبی ندی سے تھنڈا پانی پیا کرتا تھا اپنے حال میں مست بارہ سنگھا ایک ندی پر پانی پینے گیا پانی پیتے پیتے اس نے اپنا آکس ندی کے صاف پانی میں دیکھا اسے اپنے خوبصورت سنگھ اسے پانی میں بہت پیارے لگے دل ہی دل میں اپنے خوبصورت سنگھوں پر ناز کرنے لگا کہ اس جیسے خوبصورت سنگھ کسی اور جانور کے نہیں ہے بارہ سنگھا اس غلط میں مبتلا ہو گیا کہ اس کی ساری خوبصورتی انہی سنگھوں کی وجہ سے سنگھ نہ ہوتے تو وہ کچھ بھی نہ تھا اسی دوران اس کی نظر ایک جب اپنی دبلی پتری ٹانگوں پر پڑی تو اس کے دل پر ایک چوٹ سی لگی اسے اپنی ٹانگوں سے ٹانگیں بہت ہی بودھی اور بد صورت دکھائی دیں اپنی ٹانگوں سے نفرت کرتے ہوئے رب سے شکوا کرنے لگا کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے اتنے خوبصورت سنگھ دیئے ہیں مجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے پھر میرے جسم کے ساتھ اتنی بہصورت دبلی پتری ٹانگیں کیوں بنا دیں ابھی بارہ سنگھا اپنے دل میں اسی طرح کی شکایتیں اور گلے کر رہا تھا کہ اچانک اس نے اچانک شکاری کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی مڑ کر دیکھا تھو کچھ ہی دور چند شکاری کتے اسی کی طرف دوڑ چلے آ رہے تھے شکاری کتوں کو دیکھنا تھا کہ اس نے اپنی خوبصورت اسے اپنی خوبصورتی بھول گئی اور وہ جان بچانے کے لیے سرپٹ بھاگ اٹھا اس کی دبلی پتری بچھلٹ ٹانگوں نے کتوں سے دور بھانگنے میں اس کی بڑی مدد کی اور جلدی اسے شکاری کتوں سے کافی فاصلے پر لے گئی لیکن بھاگتے بھاگتے اچانک اس کی خوبصورت سنگھ کانٹے دار جھاڑیوں میں پھنس گئے شکاری کتے پیچھے لگے ہوئے تھے اس نے جلد بازی میں اپنے سنگھوں کو جھاڑیوں سے چھوڑانے کی کوشش کی لیکن اس کے سنگھ مزید پھنس گئے شکاری کتے بھونکتے بھونکتے اس کے قریب آ چکے تھے اب وہ اپنے خوبصورت سنگھوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں پڑ گئی اتنے میں شکاری کتے اس کے سر پر پہنچ گیا اور آن کی آن میں اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا بے وکوف بارہ سنگھے کی بسورت تانگو نے اس کی جان بچانے کی بڑی کوشش کی لیکن بظاہر خوبصورت سنگھوں نے اس کی جان لے لی اخلاقی سبق ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی یہاں پہ ہمارا آج کے لیکچر ہوتا ہے ختم امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ